آدمی ٹریک نہیں چھوڑے ہوتا ہے کبھی راحتیں آتی ہیں آدمی چار دن چلتا دین پہ تکلیف کے حال آتا ہے مثلا یا اللہ آتا نماز پڑھتا سب کچھ کرنا شروع کرتا اب جیسی تکلیف گئی تھوڑا سا اچھا جاب لگا تھوڑا سا بیزی ہو گیا کہ کئی نماز تو نماز کیا تھا راحت کے دن بلانے کے لئے ایک بٹن تھا تکلیف بھگانے کے لئے ایک بٹن تھا اب تکلیف گئی نماز بھی گئی کبھی الٹا ہوتا کہ آدمی دین پہ چل رہتا سب ٹھیک چل رہتا اس کو آسانی والے دین کی عادت تھی اب ذرا تکلیف والے حالات آئے تو دو پرابلم ہو گئے ایک ایسا فز گیا دنیا میں تکلیف مٹانے کے لئے کہ اللہ کو بھی بھول گیا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سے ناراض ہو کے دین سے دور ہو جاتا ہے کتنے لوگ ہیں آپ دیکھئے ذرا ساتھ برے حالات آتے یہاں انٹریو دیا وہاں بھی آئی کیا وہ کیا سب کیا اب نہیں ہوا حالات اچھے نہیں ہیں گھر میں تکلیف اس کو تکلیف یہ مسئلہ ہو مسئلہ ٹینشن میں آکھے کیا کرتا دیکھتا ٹوپی نکال کے پھیک کرتا پھیکتا جین پہنڈ ایک دوں ایسا جب پہنڈ کے ڈاڑی اڑی کاٹ کے ایک دوں گالا گاغل لگا کے چوب میں پھٹا کہے کی نماز کہے کا دین کہے کا کیا نہیں چاہیے خسر الدنیا والآخرہ یہ دنیا اور آخرہ دونوں کا فسارہ ہے اللہ تعالی کیا فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفَ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کنارے کنارے رہ کے اللہ کا بندہ بنے رہتے ہیں اگر اچھے حالات آتے ہیں بہت مطمئن رہتے ہیں اور جب تکلیف کے حالات آتے ہیں آزمائش آتی ہے الٹے مو پیچھے پھر جاتے ہیں مو پھیر کے بھاگ جاتے ہیں یہ دنیا کا بھی گھاٹا ہے آخرت کا بھی گھاٹا ہے ذالکہ ہوا الخسران المبین اور یہی تو سب سے کھلا گھاٹا ہے کہ نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ دنیا میں بھی فیل آخرت میں بھی فیل دنیا میں اللہ کی معیت محبت مصرت سب کھو دیتا ہے آخرت میں جنت کھو دیتا ہے کیا ملا ہوں کچھ بھی نہیں اور وہ چیز بھی نہیں ملی جس کے لئے گھسے میں آکے دین چھوڑا تو یہ دنیا ہے یہ آزمائش کی جگہ ہے ہر دن آنکھ کھلی الحمدللہ کہ ہم امتحان میں فیل ہوں شیطان کا کیا مقصد ہے شیطان چاہتا ہے میں تو جانے والا ہوں تم کو بھی لے کے جاؤں گا شیطانی چاہتا ہے انما یدعو حزبہو لیکون من اصحاب السعیر وہ اپنے لشکر کو آواز دیتا ہے اور بلاتا ہے اپنی طرف وسوسوں کے ذریعے سے اور سارے وسائل کے ذریعے سے گناہوں کے ذریعے سے کیوں لیکون من اصحاب السعیر تاکہ اس کے ساتھ وہ بھی جہنمی بن جائیں اس کو معلوم ہے میں جانے والا جہنم میں میں آقیلہ نہیں جاؤں گا اس کی وجہ سے گیا نا اس کو لے کے جاؤں گا میں سگر نہیں کی آدم علیہ السلام کو تو آدم علیہ السلام کی اولاد کو بہکا کر وہ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے اللہ نہیں چاہتا ہے اللہ نہیں چاہتا ہم کو جہنم میں ڈالے اللہ تعالی کیا فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکر تم و آمنتوں اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو ایمان لاؤ یعنی اللہ کے اللہ کو مقصود عذاب نہیں ہے اگر ہوتا تو اللہ کہتا ہم کو عذاب بھی دینا ہے ضروری ہے اللہ کہتا اللہ نے نہیں کہا ایسا اللہ نے کیا کہا ما یفعل اللہ بعذابکم اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا ان شکر تم و آمنتوں اگر تم بس شکر کرو اور ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ کا اعتراف کرو مان لو حقائق کو جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں لیکن شیطان کیا چاہتا ہے نہیں میں اس کو لے کے جاؤں گا جہنم میں اور اس نے کیا کہا تھا دیکھیں یہاں کیا کہا ہے اللہ اِن شکر تم و آمنتم اگر تم شکر کرو ایمان لے شکر پورے دین کا خلاصہ ہے دل سے اللہ کو رب مان لینا ہاں اللہ کی طرف سے ہے سب کچھ زبان سے اللہ کی حمد کرنا اللہ کو اپنا محبود اور رب ماننا اور پورے جسم اپنے وجود سے اللہ کی تعالیٰ کا احتمام کرنا یہ شکریں شکر عمل سے بھی ہوتا ہے شیطان نہیں چاہتا اس لئے اس نے کیا کہا تھا اللہ ان میں سے اکثر تجھ کو ناشکریں ملیں گے شکر دین کی اصل ہے یہ لیں گے نعمت تیری یہ نام لیں گے بابا کا یہ شرک ہے شکر کا بگاڑ اگر شکر سے محرومی ہو تو وہ شرک ہے شکر میں بھی وہی ہے شین کاف را اور شرک میں شین را شکر پلٹی ہوگا تو شرک ہو جاتا دروہ بگم جویر فی hungry administrّا